یہ سات بچ کے پچپن منٹ کے مناظر ہیں میرے پاس گھڑی پر یہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر کے مناظر ہیں وہ رات سعید نارے بازی کروا رہے ہیں اور کارکنان جو ہے یہ گھر کے باہر عمران خان کے موجود ہیں اس نے یہ زمان پا کے مناظر ہے چاروں طرف سے یہاں پہ گوگے وارٹر کینن استعمال کی گئی پولیس کی جانت سے بار بار اور یہ شیلنگ کی وجہ سے بار بار پانی جو ہے وہ اندر سے بھی کارکنان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں پانی جو ہے وہ دیکھیں وہ اندر سے نارے بازی کروا رہے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا اور کارکنان ریسپانڈ کر رہے ہیں بدترین شیلنگ ناظرین کی گئی ہے بدترین شیلنگ میں ایک بار پھر سے آپ کو زمان پا کے مناظر دکھا دوں تھوڑے سے کہ اس ٹائم کی اوپر مناظر ہے کیا سات بچ کے چھپن منٹ کا وقت ہو گیا میرے پاس گھڑی میں یہ کارکنان جو ہے ان کی جانب سے آگ جلائی جا رہی ہے تاکہ جو شیلنگ ہو رہی ہے بدترین شیلنگ کا لفظ جو بدترین شیلنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ کارکنان کے فیسز دیکھئے آنکھیں دیکھئے طریقہ صاحب کے کارکنان کی سو ان لوگوں نے آگ جگہ جگہ پر جلا لی ہوئی ہے تاکہ کچھ سانس لے سکے اور آنکھیں یہ آگ جلا رہی ہے طریقہ صاحب کے کارکنان نے یہ میں آپ کو آگے چلتا جوں تو یہ دیکھئے یہ زمان پا کی انٹرنس ہے جہاں پر آج پولیس نے ملٹیپل اٹیمٹس لیے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی لیکن شدید قسم کی ریزسٹنس دکھائی گئی ہے تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ابھی بھی پولیس ایک سائیڈ پر کھڑی ہے تحریک انصاف کے کارکنان ٹولیاں بنا کر کھڑے ہیں خواتین مختلف مقامات پر کھڑی ہیں یہ سیکنڈ انٹری پوائنٹ ہے یہ جو مین روڈ سے جو اترتے ہیں جو آپ مین روڈ سے اترتے ہیں تو یہ مناظر ہیں زمان پاک کے زمان پاک کے یہ مناظر ہیں یہ نعرے مزی جاری ہے اور یہ مین لائٹ سے جو ساری لائٹ جو ہے وہ ساری بند کر دی گئی ہے اور یہ ایک دعا پھر سے یہ شیلنگ یہ دیکھیں کارکنان بھاگ رہے ہیں ایک دعا پھر سے پتھراؤ پولیس کی جانب سے وارٹر گیرن کا استعمال چاہت وہ دیکھئے وہ وہ وارٹر گیرن کا استعمال کیا جارا ہے ناظرین ایک دعا پھر سے بھاگا بھاگا پیچھے سائٹ پہ سائٹ پہ ایک دعا پھر سے ناظرین وارٹر گیرن کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ گرین چیلی ناٹی چارج وارٹر گیرن بھراو کارٹ کر دیا گیا پولیس کی جانب سے یہ آگے سے کسی اٹھاؤ اور یہ پولیس نے چارج کر لیا ایک دوکھر سے ساکھ بچ کے اٹھاون منٹ کا وقت ہے میرے پاس اور یہ مناظر یہ مناظر ہیں زمان پاک کے اور وہ پولیس کی گاڑی آئی ہے وارٹر گیرن آیا انہوں نے ایک دعا پھر سے پانی پھنکا جہمز زگے میں بھائی چارہ طرف جہمز زگے میں چارہ طرف ہرسی ہو جاسے ایک بھائی میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں نیٹ چل رہا یہ دیکھئے آپ کو سارا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دھوہا جو ہے سارے کے سارا یہ آنسو گیس کا دھوہ ہے سارا وارٹر گیرن استعمال کی گئی ہے وارٹر گیرن کے بعد یہ زمان پاک سب کی رہائش کا کے مناظر ہے یہ وارٹر گیرن ایک دفعہ فرنٹ پہ آئی ہے پانی پھنکا گیا وہی کیمیکلز والا وارٹر جس کی وجہ سے سانسانہ بند ہو جاتا ہے میڈیا کی گاڑیا وہ بھی پول بیک کر گئی ہیں میڈیا کی گاڑیا جو ہے وہ بھی پول بیک کر گئی ہیں اس ٹائم کے اوپر یہ مناظر ہے ناظرین اس ٹائم کے اوپر زمان پاکے وہ گاڑی آئی آگے پانی پھنکا وہ چلی گئی اور پھر اس کے بعد سے کارکنان کی جانب سے ناظرین بازی جاری ہے اس ٹائم کے پر یہ جو ہے یہ کی جاری ہے تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پولیس اور کارکنان آٹھ بجے پورے پولیس اور کارکنان ایک دو پھر سے آمنے سامنے ہے میرے نیچے آپ کو صرف پانی پانی نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ کارکنان جو ہے ڈیفرینٹ چیزیں اٹھا کر آگ لگا رہے ہیں سڑک کے اوپر تاکہ جو ٹیر گیس پنکی جاری ہے اس کا اثر ضائل ضائل کیا جا سکے بدترین علاوات ہیں اس ٹائم کی اوپر تائم کیو بھئی تائم کیو یہ آپ کو ایک دور پھر سے نظر آ رہا ہوگا زمان پاک کے اس ٹائم پہ مقبودہ کشمیر میدان جنگ کوئی بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہے اس ٹائم کیو پر زمان پاک وہ بنا ہوئے ناظرین اس طرف آپ چلتے جائیں یہ اگلی طرف آپ چلتے جائیں تو یوں آگ لوگوں نے جلالی یہ کافی ڈیفرینٹ سپوٹس کیو پر تاکہ جو آنسو گیس ہے اس کا اثر کم ہو سکے یہ رباست ناظرین آٹھ بج کے ایک منٹ ہو گیا ہے گھڑی کے اوپر میں آپ کو یہ مناظر ہیں کیونکہ ویڈیوز کی اپلوڈ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کتری ضرور میں ہوگی کیونکہ یہ آپ نے جنگلز لگے میں فان کام نہیں کر رہے تو ہمیں بھی ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہوئے بڑا پرابلم ہو رہا ہے بہرحال یہ مناظر ہیں تمام جو کیمپز لگے میرے تاریکر انصاف کے تمام جو کیمپز لگےojے تاریک انصاف کے وہ کیمپ مخارد دیئے گئے پولیس کی جانب سے وقفے وقفے سے گھاڑنا آتی ہیں پولیس کی وقفے وقفے سے گھاڑنا آتی ہیں پولیس کی اور وہ پانی پھیکتی ہیں یہ دیکھیں میڈیا کی گھاڑنا جو تھی وہ بھی یہاں سے موورہ سٹارٹ ہوگیоне کیونکہ پولیس نے ان کے اوپر بھی پانی پھینکنا سٹارٹ کر دیا ہے میڈیا کی تمام گاڑی جب یہ دیکھے لوہر رنگ کی گاڑی جس سے آگے جو گاڑی جو گاڑی ساری وہ بھی موو کرنا سٹارٹ ہوگی ہوں گے اس ٹائم کے اوپر پیچھے ڈان لیوز کی ڈی ایس این جی ان ایوری تنگ جو آپ ورس سیچویشن سوچ سکتے ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر ورس سیچویشن ہے زمان پاک کی تحریکین صاحب کے کارکنان اور پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے جو پانی پھنکا جا رہا ہے اس کا اثر کم کیا جا سکے میں اب ایک کفاظتی کٹ پہن کر اس کے بعد آگے دوبارہ کبزہ کی اپنے گیٹ پہ پولیس کو بگا کے پولیس کیا تک آئی تھی جی اس گیٹ پر سیکنڈ تھرڈ یا فورت اٹیمٹ ہوگی تو یہ اتری اٹیمٹ پولیس نے لی ہے اس گیٹ پر بارا لیے مناظر ہے اس ٹائم کی اوپر زمان پاک کے یہ یہاں پر جس طرح میں آپ کو یوں بھی دکھاتا چلو کہ یہاں یہاں تک پولیس آتی ہے بار بار اس گیٹ تک پولیس آتی ہے اور اس کے بعد پھر واپس لی جاتی ہے آنکھے کھولنا کرینڈ آف ایم پوسی والا ہے یہاں پر کہ اس کی وجہ سے اٹیر گیا اس کی وجہ سے خیر یہ مناظر ہیں اس ٹائم کی اوپر میں کچھ اور دکھا کر آپ کو کہ مجھے اب یہ نظر تو ہے سچ کوئی نہیں آرہا حالانکہ میں نے گلاسز لگائے میں پھر بھی اتنا کوئی نظر نہیں آرہا اوپر نیچے ہو کر میں گزر کر آپ کو دکھا سکو کار قرآن ایک دوسرے سے وار وار پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب چائے پی رہے ہیں یہ بھائی کہ رہے دی خان صاحب کس نے پوچھا ہے خان صاحب اوکے ہیں یہ ایکسپائر شیلنگ مار رہے ہیں ہم لوگوں پر ان کو ذرا شرم نہیں ہے یہ پاکستان ہے لاہور ہے ہم لاہور کے رہنے والے ہیں ہمیں ایسا لگ رہے ہیں جیسے ہم کشمیر آگئے ہیں خان صاحب چائے پی رہے ہیں اس وقت بلکل ہوکی ہیں یہ پاکستان کی جنگ اور پاکستان کا محافظ اندر بلٹا ہے ہم صرف پاکستان کے لئے آئے ہیں صرف پاکستان کے لئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ کچھ ماسک یا کچھ پہنے آپ سب لوگ بھی یہ ناظرین زمان پاک عمران خان صاحب کی رہائشکہ کا گیٹ ہے وہ وہ جو جڈہ لے رہا ہے جا رہا ہے وہ جو پاکستان کا جڈہ لے رہا ہے جا رہا ہے وہ خان کی رہا ہے اس کا اور راستے میں کارکنان نے ڈیفرنٹ سپورٹس کی اوپر آگ دلالی بھائی جان اپنا خیال رکھیں بہت سارا خیال رکھیں اپنا میں اسلام علیکم آج ظلم کی انتہا کر دیئے ان لوگوں نے